اور خون جمع دینے والی سردی میں گیس نایاب ہو گئی کہیں تویل لوڈ شیڈنگ تو کہیں پریشر غائب ہے گھروں میں چھولے تھنڈے پڑ گئی شہریوں کو کھانا پکانا میں بھی دشواری کا سامنا ہے سوئی صدرنکہ سن کے سینجی سٹیشنز کو رات دس سے سبح چھے بجے تک گیس بحال کرنے کا اعلان سردی میں اضافے کے ساتھ ہی بیشتر شہروں میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا شہری علاقوں سے پریشر کم ہونے کے ساتھ بعض علاقوں میں گیس سرے سے ہی غائب ہو گئی جن علاقوں میں گیس آ رہی ہے وہاں گیس کا پریشر نہ ہونے کے برابر ہے شدید سردی کی لہر بھی جاری ہے جس کی وجہ سے گیس کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے گیس پریشر کم ہے لیکن مشکلات تو بہت زیادہ ہیں گیس پریشر اس ٹیم زیادہ ہو جاتا ہے جب گیس کا زورت نہیں ہوتا ہے گیس پریشر ہے نہیں بلکل کم ہے چلے لگتے نہیں ہیں ہم لوگ یا توسٹوپ سے کام چلاتے یا تو لکڑی لاتے ہیں ہمانی مجبوری ہے کہ ہم یہاں پر آکے ناشتہ کر دیں گھروں میں گیس نہیں ہے پریشر نہیں ہے نہ دن میں ہے نہ رات میں اب ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں کم ہو بیش ہے 45 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر بھی گیس کا پریشر نہیں ہے دوسرے جارے ترجمان سوئی سزن گیس نے سی این جی سٹیشنز کو رات دس بجے گیس پر آہم کرنے کا اعلان کر دیا سوئی گیس نے سندھ میں سی این جی سارپین کے لیے خوش خبری سنائی ہے ایس ایس جی ایس نے گیس سسٹم میں بہتری آنے پر کراتی سمیت سندھ بھر کے سی این جی سٹیشنز کو گیس بحال کرنے کا اعلان کر دیا ترجمان سوئی صدر نے کہا ہے کہ سینجی سٹیشنز کو رات دس بجے گیس پرہم کی جائے گی جو صبح چھ بجے تک دستیاب ہوگی